پی ٹی آئی برپاوندی لگانے کی چہے میں گوئیاں جنرل فیض کے بھیانک جرائم باقیات موجود جیو کے پروگرام کیپیٹل ٹاگ میں میزمان حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وفا کی وزیر فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کے لیے پی ٹی ایم کے پاس جانے سے بہتر سیاست چھوڑنا ہے ہمارہ اعتصاب ہو سکتا ہے تو جنرل فیض حمید کا بھی اعتصاب ہوگا سابق وفا کی وزیر فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ میں اور فواد چودری پرانے پاکستان پرانے عمران خان اور ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں نئے پاکستان میں آج کے عمران خان کوئی اور ہے ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے فواد چودری جیسے میرے بہت سے دوست ہیں ان کے ساتھ آخری وقت تک دوستی نبھاؤں گا حکومت کے کیمپس میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی چہے میں گوئیاں ہیں تحریک انصاف پر پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا کہ اس پر پابندی نہ لگائی جائے تحریک انصاف پر پابندی لگانا صحیح اقدام نہیں ہوگا فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ آٹھ مائی کو پی ٹی آئی کے جو لوگ میرے گھر تھے انہیں بھی آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر جانے کی کالز آ رہی تھیں وہ لوگ میرے گھر سے خیریت سے گئے ابھی تک خیر خیریت سے ہیں ایک لمبا پتلا زہریلا نا اہل نکمہ ساپ بھی انقریب وفاداری بدلے گا جو وزیر ادم بننے کی خواہش رکھتا تھا یہی شخص اس خاص جنرل فیض حمید کے ساتھ تھا جس کا میں نے خاصا کام کر دیا ہے جنرل فیض حمید کی کرپشن تک آیا ہوں اس کے جرائم کی بات ابھی نہیں کی ہے فیصل وارڈا نے کہا کہ انقلاب لانے والے سارے پھنے کھاں پھڑ پھڑ کر نکل رہے ہیں پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے پریشر میں علیت کی اختیار نہیں کی سب لائن سے آئیں گے کچھ انٹرویل کے بعد آئیں گے کچھ انٹرویل سے پہلے آئیں گے کچھ ٹیزر میں کچھ فلم کے پرومو میں آ جائیں گے فیصل وارڈا کا کہنا تک ہمارا اعتصاب ہو سکتا ہے تو جنرل فیض حمید کا بھی اعتصاب ہوگا اگر کوئی جج غلط کرے گا اس کا بھی اعتصاب ہوگا ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس کا ماسٹر مائنڈ اور سب سے بڑا بینیفیشری فیض حمید ہے جنرل فیض حمید کے بھیانک جرائم کی ابھی میں نے بات نہیں کی ہے فیض حمید کے ساتھ بہاولپور سے شروع ہوں گا چکوال سے گزرتا ہوا کوئٹا میں رکوں گا فیض حمید کی باقیات بہاولپور میں بھی ہیں سینٹ میں بھی ہیں جنرل فیض حمید گرفتار نہیں ہوگا تو جتنے گرفتار ہیں ان سب کو بھی باہر جانا پڑے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے